اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مومن دھوکے باز اور فریبی نہیں ہوتا کیونکہ دھوکی اور فریب کی بنیاد جھوٹ پر ہے جھوٹ اور ایمان اکٹھے نہیں ہوتے مومن جھوٹا نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے آپ نے کہا ہاں ہاں ہو سکتا ہے بخیل ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے جب پوچھا گیا جھوٹا ہو سکتا ہے آپ نے کہا نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا لہٰذا دھوکے اور فریق کی بنیادی جھوٹ پر ہے تو یہ مومن کو زیبی نہیں دیتے مومن ایسی حرکت ہی نہیں کرتا قیس بن سعاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فریق اور دھوکہ دونوں آگ میں ہیں یعنی ان کا نتیجہ کیا ہے جہنم کس دیے کیا جاتا ہے دھوکہ فریق کسی کا مال کھانے کے لیے اور بنیادی مقصد مالی ہوتا ہے کسی کو دھوکے سے اگوا کر کے بیچ دیا کسی کا بچہ اٹھا لیا کسی نوجوان لڑکی کو دھوکہ دیا گھر سے بگایا لے جا کر بیچ دیا اندہ انڈ وہ مالی حاصل کر رہے ہوتے ہیں کسی یتیم کا مال کھا لیا کسی بیوہ کا مال کھا لیا کسی کو لوٹ لیا دھوکے کے ساتھ بہرحال مقصد مال کا حصول ہے کہ مال کتنا عرصہ چلے گا حرام مال جیسے آتا ہے ویسے لگ بھی جاتا ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا دوسرے کی روشنی بڑھانے سے آپ کی روشنی نہیں بڑھے گی اس کا نصیب اس کے ساتھ لیکن مال کے لیے جہنم کا مانا کسی بیوکوفی کی بات ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور یاد رکھو فرے بردھوکہ آگ میں ہے یعنی ان کا نتیجہ آگ ہے ہم میں سے نہیں ہے فَلَيْسَ مِنَّا میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا ان لفظوں پر غور کیا کریں مطلب کیا ہے ہم کون ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعہ کا سیخہ اختیار کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے مسلمان عباد الرحمن اللہ کے بندے اللہ کا گروہ وہ اس میں سے نہیں ہے وہ امتیوں میں سے نہیں ہے اور جب اپنی شاخ سے ہی ٹوٹ گئے اپنی اصل سے ہی کٹ گئے تو پھر کیسی شفاعت کیسی مغفرت بچنے کی امید کیا ہے تو کیسی بدبختی ہے کہ چند رکھوں کے لیے اور دنیا کے ذرا صفائی دے کے لیے جو پتہ نہیں نصیب بھی ہو نہ ہو کب مر جائیں کب جان نکل جائے اور یہ سب دھرہ کا دھرہ رہ جائے آخرت کی اتنی بڑی محلومی لہٰذا جو کسی مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے فلیزہ منہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے لہٰذا اپنے معاملات درست رکھئے دھوکہ کبھی کسی کو مت دیں ہمیشہ سوچیں کہ اگر یہی چیز آپ پر گزرے تو آپ کا کیا حال ہوگا یہ سوچ آپ کو ہمیشہ دوسرے کو دھوکہ دینے سے بچائیں گے کسی بھی معاملے میں چھوٹے چھوٹے معاملوں میں بھی دھوکہ مت دیں اللہ رب کریم ہمیں اپنے افعال و عمال درست کرنے کی توفیق دیں آمین سبحانک اللہمہ و بحمدکا و نشہدو اللہ الہ الا انتا و نستخفرکو و نتوکو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکا